بسم اللہ الرحمن الرحیم دو درمیانی پیاز لے لیا تھے لمبائی میں کٹ کر لیا ان کو لیندھ وائز ون کپ آف آئل اور یہاں میں نے دو دیسی جو ہے وہ لیسن کی پوتیاں لی تھی گارلک پوڈز ٹو لے کے فروزن اس لیے کلوز گارلک کے جو ہے وہ میں نے لے لیا فور ٹیبسپونز لیسن ادرک پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ون کپ دہی یعنی کے یوگرٹ ٹو انچ ادرک پیسٹ جنجر پیسٹ لے لیا اس کو جولینز میں کٹ کر لیا اور فور ٹو فائی میڈیم سائز سبس مرچے ہیں ان کو لیندھ وائز کٹ کر لیا سلٹس کٹ کر لیا اس کے گرین چیلیز لینی فور ٹو فائی میڈیم سائزد فائیب تو سکس ٹیبسپونز سبس دھنیا گرین کورینڈر لے لیا فور لارج سائز ٹیمیٹوز بڑے چار ادر ٹماٹر لے لیے ان کے سلائسز کٹ کر لینے ون اینڈا ہاف ٹی سپون بھونہ کھٹا زیرہ روسٹیڈ کرسٹ کیومن ون ٹیبسپون شاہی کری پاوڈر یہ ہمیں نے لیا آپ کوئی سا بھی کری پاوڈر لے سکتے ہیں ون اینڈا ہاف ٹی سپون اور ون ٹیبل سپون جو ہے سالچ یعنی کے نمک لے لیا ون ٹیبل سپون بسی لال میرچ ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون کوٹی لال میرچ یعنی کے کرشت ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون ہلتی پاوڈر تمریک پاوڈر ون ٹی سپون کاسوری م acquiringria PR ون ٹی سپون روزٹ coreander خوشک دھنیا کھوٹا ہوا ون ٹی سپون لے لیا ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر یعنی کہ آل سپائس پاودر فرسٹ سٹپ میں میں اس کو کلیجی کو میرینیٹ کرتی ہوں دہی کے ساتھ لیسن ادرک اور تمام جو ڈرائے سپائسز ہیں وہ ایڈ کر کے ایکسیپٹ گرم مسالہ پاودر اور سپائس پاودر چھوڑ کی اس کو میرینیٹ کرنا ہے ون آر کے لیے لیسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر لیا اس میں ساتھ ہی اس میں دہی ایڈ کر لیا ساتھ ہی اس میں ون ٹی بل سپون کری پاودر ایڈ کر لیا ون اڈا ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کر لیا ون ٹی بل سپون پسی لال میرے ٹریڈ چلی پاودر چلا گیا ون ٹی سپون کرشٹ ریڈ چلیز کوٹی لال میرے چلے گئی ون ٹی سپون ہلدی پاودر کمرک پاودر چلا گیا ون ٹی سپون خوشک دھنیاں کھٹا ہوا کرشٹ ڈرائے روست کرینڈر پاودر ون اڈا ہاف ٹی سپون کیومن زیرہ پاودر ڈرائے روست کر کے کرشٹ کیا ہوا یہ ایڈ کر لیا تمام چیزیں اچھی طرح مکس کر کے بڑے باؤل کو کبر کر لیا کلنگ فیم کے ساتھ اور اگر ونٹر ہیں تو آپ اس کو کچن کاؤنٹر پر رکھ کے میرینیٹ کر لیں اور اگر سمرز ہیں تو آپ اس کو ریفیجریٹ کر کے میرینیٹ کر سکتے ہیں یہ جو میرے پاس ٹماتر ہیں ٹومیٹوز ان کو میں سلائسز میں کٹ کر لوں گی سٹوگ آن کر لیا ہندیا کے لیے تاکہ ہندیا جو ہے وہ گرم ہو جائے جیسے ہندیا گرم ہوئی اور اس میں میں نے ون کپ آئل ایڈ کر لیا ساتھ ہی اس میں پیاس چلے گئے ایڈ کر لیا ہے ایڈ کر لیا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر کچھ دیر کے لیے کوک کرنا ہے منون AIj کو یہاں تک کہ انھینس جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو جائیں کچھی دیر میں ہمارے جو ایننس ہیں یہ براؤن ہو جائیں گے اور جیسے انھینس براؤن ہوئے تو اس میں گلے جی ایڈ کر دی لیے زیادہ براؤن نہیں کرنا انھینس کو اس کو جسٹ گولڈن براؤن کرنا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیون جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو رہے ہیں ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے تو اس میں لیسن کے جو تھے اس میں ساتھ ہی سالٹ ایڈ کر دیا تھا اس کو لائٹ سا کک کیا اور اس میں کلیجی جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی یہ آپ دیکھ لیں کہ انیونز جو ہمارے پیاز ہیں وہ گولڈن براؤن ہو گئے لائٹ سے اس میں فروزن لیسن کے جوہ بھی ایڈ کر دیئے اور اب اس میں یہ کلیجی ایڈ کر دی جو کہ میرینیٹڈ تھی اور یوگرٹ کی وجہ سے ہماری کلیجی ہے وہ سوفت ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں نے اس میں ساتھی جو ہے وہ سالٹ ایڈ کر لیا تھا اس کو لائٹ سا کوک کر دیا تھوڑی دیر کے لیے یوگرٹ کے ساتھ اور اب اس میں یہ ٹماٹر ایڈ کر دیے ٹماٹر ایڈ کر کے میکس کر کے کچھ دیر کے لیے کوک کرنا ہے اس کو یہ ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ کوک کیا دو تین 5 مینٹ کے لیے اس کو کیا اور these ساتھ ہی اس میں بھی ایڈ کر دییر دھیال 3 ساتھ کیں ساتھ ہی اس میں سبز melhores b بھی ایڈ کر دیا آپ Seal اس سبز structures add اور اس کو میکس کرے اس میں ساتھ ہی میں سے ٹال کے مریدیا سites کسوری ایڈ کر دیا آپ کہہکسوری میتھی انڈ پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو میکس کر لیا اور اس کو لائٹ سا گک کر کے اب اس کو کور کر دینا ہے ہنڈیا کا جو لیڈ ہے وہ لگا کے اس کی فلیم سلو کر دی فلیم سلو کر کے اس کو ہاف انار کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ گک کرنا ہے یہاں تک کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم جو ہے اس کی میں نے سلو رکھی ہے اور سلو فلیم پہ کک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دہی بھی پانی چھوڑے گا اور ٹماتر اور دہی کے پانی میں ہماری جو کلیجی ہے وہ اچھی سی گل جائے گی اور جو ہمارے گوارلے کے کلوز ہیں وہ بھی گل جائیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے بعد یہ اس نے پانی چھوڑا ہے کلیجی نے ٹماتر نے اور دہی نے اور اس کے پانی میں ہماری جو کلیجی ہے وہ کک ہوگی ہے اب اس کا فلیم اگین جو ہے وہ میڈیم کر لینا ہے اور اس کا پانی یہاں تک کہ جو ہے وہ خوشک ہو جائے جیسے ہی ہماری جو کلیجی کا پانی خوشک ہوگا تو اس میں تمام جو کلیجی ہے اس میں بڑا اچھا سا مسالہ ہمارا بن جائے گا پیڈی ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے آئل اوپر آگیا اس میں ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر آل سپائس پاودر ایڈ کر دیا اور اس کو ہلکا سا بھون لیا فلیم یہاں پہ ہم نے میڈیم رکھا ہے یہ ہماری جو کلیجی ہے وہ ریڈی ہوگی ہے اس کو اب ڈیش آؤٹ کر لیا گارنش کر لیا جولینز ادرک کے جولینز کے ساتھ اور ساتھی دھنیا اور سبز مرچ کے ساتھ اس کو گارنش کر کے یہ میں بہت ہی مزیدار سی کلیجی ریڈی ہو گئی ہے تو ٹرائے لائک سبسکرائب شیئر کمینڈ تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی